بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دعا ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے ریگلرلی خاص طور پر صبح فجر کی نماز کے بعد وہ دعا اور وہ وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے آپ رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں دعا یہ ہے آپ اس میں اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ ایلا میں تُس سے سوال کرتا ہوں علم نافع یعنی ایسا علم جو میرے لئے فائدہ مند ہو ایسا رزق رزقن طیبہ جو طیب ہو جو پاک ہو جو حلال ہو اور ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ بڑی مختصر لیکن بڑی جامع دعا ہے اور یہ ہر روز ہمیں انشاءاللہ رحمان فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علم اضافہ کرے ہمیں بینیفیشل نالج دے وہ علم جو ہمارے دین میں بھی اور ہمارے دنیا میں بھی ہماری مدد کر سکے اور ایسا رزق جو کہ حلال اور طیب ہو جو پاک رزق ہو کیونکہ یاد رکھی ہے رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے یعنی باقی سارے تو ہمارے اسباب ہوتے ہیں اللہ مسبب الاسباب ہے تو اللہ تعالی سے اس حلال رزق کی دعا کرنا اور پھر ایسے عمال ہم کریں ایسے عمال ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں جو اللہ تعالی قبول کر لیں تو یہ دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے کسرت کے ساتھ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے وہ اپنے جو خاندانی تعلقات ہیں ان کو نبھائے یعنی کہ صلح رحمی کریں اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھیں ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تو میں نے آپ کو دو بڑے زبردست وظیفے بتا دیا ایک تو یہ دعا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے فیملی ممبرز ان کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو منٹین کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو بھی دراز کرے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے انشاءاللہ اگلے اپسوڈ تک لیجازے دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ